روس یوکرین یدھکا یہ یدھکا چھٹا دن ہے اور ابھی تک سیدھے طور پر بھارت اتنا ایفیکٹ شاید نہیں ہو رہا تھا پہلے ہمارے لوگ وہاں ضرور بھسے ہمیں لیکن آج کا دن بہت بڑا ہے اور دخ کی خبر کا ہے کہ ہمارا ایک چھاتر جو وہاں پر تھا اس کی آج مرتیو ہو گئی ہے اور اب وہاں پر جو بھارتی لوگ بھسے ہمیں ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں اور وہ گھر واپس آنا چاہتے ہیں اور ان کے پریشانی کو بھارت سرکار بھی خوبی سمجھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک سیف پیسج دینے کی انڈینز کو روس اور یوکرین دونوں سے مانگ کی گئی ہے بھارت سرکار کے دوارا جنرل اصحانہ صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی جنرل محسن نے بھی کہا کہ بڑا چیلنجنگ کام ہوگا ایک تو دونوں دشمن ایک دوسرے کے لڑائی لڑ رہے ہیں ہوا میں لڑائی لڑ رہے ہیں زمین پہ لڑائی لڑ رہے ہیں ایسے میں وہ بھروسہ کریں گے آپ پس میں کہ ہاں نکلنے تو ان کو جگہ دو دیکھیں سیف پیسج کے لیے ایک جسے بولتے ہیں نا لیوریج کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایسے اتنی آسانی سے نہیں ماننے گا کوئی بھی تو لیوریج ہم کیا کر سکتے ہیں یوکرین سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیمینیٹیرین ایڈ دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کو ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے تھوڑا سا جو سیف پیسج کی بات کی جانی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں روس سے بھی بات کرنے پڑے گی اسی بارے میں کہ جتنی زیادہ انٹرنیشنل کیجولٹیز ہوں گی وہ ورڈ اوپینین آپ کے اگینس جائے گا تو آپ ایک سیف پیسج سے کیا ہے کہ انٹرنیشنل جتنے لوگ ہیں ان کو نکالنے کی اور سیویلنس جو انوسینٹ سیویلنس جو نکلنا چاہتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے وقت دیجئے تو یہ دونوں سے میرے وچار سے تھوڑی سی بات چیت اس بارے میں کی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور دیشوں سے بھی بات کرنے چاہیے جیسے مثال کے طور پر ابھی چین کے بھی وہاں پر بہت چھات رہے ہیں اور وہ فسے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسا اتنا زیادہ ایکشن نہیں کیا ہے میں کمپلیمنٹ کروں گا اپنی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کو جتنی محنت یہ لوگ کر رہے ہیں چینیوں نے ابھی تک اتنی محنت نہیں کی ہے ان کی ایڈوائزری ہے کہ جی آپ بنکر میں بیٹھیں ابھی باقیوں کے ساتھ تو اب جو ہے ان سے بھی اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ایفٹین کیا تھا تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ویسٹ والوں کو بتانا چاہیے ابھی ویسٹ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک انفارمیشن وارفیر پوٹین کو ویلن بنایا جا رہا ہے اور جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے یہ میڈیا کیمپین بہت بھیانک طریقے سے چل رہا ہے اب اور ساتھی ساتھ کی ہم اہتیار سے مدد کریں گے اب ان کو بات چیت کرنی چاہیے سیز فائر کی کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر یوکرین برباد یوکرین برباد رشیہ ویسٹ کے پورے ویسٹ اس سے سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ویسٹ کو ہے اور ویسٹ نہیں چاہتا کہ یہ دونوں چھپ بیٹھ جائے جنرل صاحب اس پر بات کرنے سے پہلے جو ہم سیف پیسج بالی بات بھارتیوں کے لیے کر رہے تھے جنرل سوئے کو چرچہ میں لانا چاہتے ہیں جنرل صاحب آپ مان لیں آپ یدھ کا حصہ ہیں اور سامنے آپ کے دشمن کھڑا ہے آپ سے کہا جائے کہ بھائی تین گھنٹے کے لیے سب لوگ شانت ہو جائیے یہ اتنا آسان ہے نہیں یہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں کیونکہ خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ رشیہ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ رشیہ آئی ڈیسپریٹ سیچویشن میں رشیہ چارہ جنگ جلدی سے جلدی ختم ہو اور جس پرکار سے آج ہم بلڈ اپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساپ سے جس پرکار سے ہم بمبارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں میزائل کی فائر دیکھ رہے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو انہوں نے والیوم بڑھا دیا ہے تو رشیہ چاہ رہا ہے کہ جنگ جلدی سے جلدی ختم ہو جتنی لمبی کھچے کی تو یہ سیف پیسج نکالنا یہ واقعی میں بہت بڑا چیلنج ہے اور جیسے جنرل ستانہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی سرکار کوشش کر رہی ہے دونوں دیشوں کے راجوتوں کو بلائے گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت کر کے مسئلہ نکلے کوئی رستہ نکلے یا کوئی سیف پیسج ہی نکلے کہ اس علاقے میں کھالی اتنے علاقے میں آپ فائر نہیں کریں گے باقی علاقے میں جنگ چلتی رہے تو وہ چیز کو شاید سنبھا ہو پائے کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے پہلے بھی اور یہ جیسے چاہے ہم دیکھیں کہ افغانستان سے نکالا ہے جبوٹی سے نکالا ہے جہاں دونوں پارٹی سے بھارت سرکار نے بات کی تھی اور ہم نکالنے میں سفل رہے تھے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھارت سرکار نے لیول بھی ہائی کر دیا ہے منیسٹرز چلے گئے ہیں اور ائر فورس کے پلینز کو بھی گلوپ ماسٹرز کو تیار کیا ہے کہ تاکہ اور زیادہ سنکھیا میں وہاں سے نکل سکیں تو یہ اس سمیہ میں بڑا جروری ہے کیونکہ جو آپ کی سٹوڈنٹ سے بات ہو رہے ہیں وہاں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر راشن ختم ہو رہا ہے پانی ختم ہو رہا ہے بجلی نہیں آ رہی ہے اور law and order situation خراب ہو رہی ہے کیا وہاں پر بچے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پر collateral damage ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ایسے میں ان کے لئے survival کرنا ہی ایک بہت بڑا challenge ہو جائے گا وہاں پر جینا ہی بہت بڑا challenge ہو جائے گا سوال یہ جو ہم بیشتر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے ایفرٹس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ یدھ دن بہ دن اور بھیشتر ہو رہا ہے